نمسکار ساتھیوں ساتھیوں اس دور میں ڈیل تو فیل ہو گئی اسی ڈیل کے ادھار پر مانا جا رہا تھا کہ انڈیا آلائنس ٹوٹ جائے گی لیکن ڈیل ہی فیل ہو گئی اور اسی ڈیل کے آسرے چھت رکھوں کو یہ بھروسہ دیا جا رہا تھا کہ آپ کو سلاکھوں کے پیچھے نہیں ڈالیں گے آپ کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کریں گے جو کچھ بھی پیسہ جس روپ میں بھی آپ اس دور میں بنایا ہے اس کو سہیج کر رکھ لیجئے ای ڈی آپ پر کاروائی نہیں کرے گی لیکن ڈیل پھیل ہونے ٹوٹنے اور ٹورنے کا مطلب بہت ساپ ہوتا کہ آنے والے سمیہ میں اب کاروائی تیج ہو جائے گی چاہے ہو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہو ای ڈی ہو یا خود رکیندر سرکار کی اپنی راجنیتی کے بسات ہو اسی دائرے میں اب دو دو ہاتھ اچھت رکو کے ساتھ ہونا ہے لیکن بہت کم دنوں کا سمیہ بچا ہے یہ قریب دو تین ہفتے کا سمیہ بچا ہے جب دیش میں چناؤ آئیوگ نوٹیپیکشن جاری کر دے گی اور اس کے بعد ای ڈی اور سی بی آئی کوئی راجنیتک نتاؤں پر ہاتھ ڈال نہیں پائی گیا اور اسی دور میں ہر چھت رکو کو بھی کیا سمجھ میں آ گیا کہ دو ہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ اس دور میں کتنا مہتپورن ہے اور راجنیتک طور پر تدکال کی ریایت آنے والے سمیہ میں مشکل حالات پیدا کر سکتی ہے اسی لئے بیہار راجی اتر پردیش ڈلی اور مہاراست ان چار راجیوں کے بیتر ایک سو پچھتر لوگ سبا سیٹ ہیں ان جگہوں پر انڈیا ایلائنس جس مزگوتی کے ساتھ سیٹوں کی تال میل کے دسامے آگے بڑھ چکا ہے اور ایک ایک کر کے ہر راجے کے بیتر سے ہر سیٹوں کا تال میل سامنے آ رہا ہے اس میں بہت ساف طور پر سنکیت ملتا ہے کہ اب دلی کے بیتر بیٹی ہوئی اندر سرکار کی ستہ کی دھرکنیں اگر بڑھ رہی ہے تو اس دھرکنوں کو سنبھالنے کے لیے اب سام دام دند بھید ہر راستے کو اپنایا جائے گا اسی راستے کے بیتر پہلا راستہ یہ کھل کے آتا ہے کہ رازنطق پارٹی کے تمام ان راستوں کے اوپر نکیل کسا جائے جہاں سے پیسہ آتا ہے لیکن یہ کہاں کس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے کو بند کرنے کے لیے کانون بھی اپنے ہاتھ میں لینے سے سرکار اب گھبرائی گی نہیں کبھی کترائی گی نہیں کانگریس کے ساتھ کل یہی کچھ ہوا پیسٹھ کرو روپے ایک جھٹکے میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے وصول لیا یا کہے سرکار نے وصول لیا یا سرکار کے نردیش پر انکم ٹیکس کے عدھکاریوں نے وصول لیا بینکوں کو منیجروں کو دھمکی دے دی گئی ایک راجنیتی پارٹی سے ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے ایک کچھا چٹھا یہ بھی کہتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ آپ جو ساتما نوٹیس جو ایڈی کے طرف سے سی بی آئی کو ملا تھا ان کا راستہ جیل کے طرف جانے کو تیار ہے وہیں ایک بات کہی جاتی ہے جو کچھ بھی اکلیس یادب کے پاس پیسہ ہے اور اسی طرف جو مہاراشت کی راجنیتی میں ادھاکرے جو بیٹے ہوئے ہیں اب وہاں پر بھی گھیرابندی تیج ہو جائے گی کیونکہ سام دام ڈنڈ بھید اب کوئی ایسے راستے کو چھوڑا ہی نہیں جائے گا کیا سچ میں اس انڈیا الائنس کے بھیتر ہوتی ہوئی پوری ڈیل کو فیل ہونے کے بعد کی سمجھوتا نے مشکل گھری بھارتے جنتہ پارٹی کے بھیتر کھڑی کر دی ہے کیونکہ اسی دور کے بھیتر پورو راجعپال چھپتے پار ملک جو کرپسن کا مددہ اٹھا رہے تھے سی بی آئی نے دو دو ایف آئی ایر درج کر لیا انہی کے گھر پہ چھاپا پر گیا اسی دور کے بھیتر باقاعدہ سوسل میڈیا کے جریعے وہ ابھی ٹویٹر جو اب ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے کھلے آم کھلے طور پہ سرکار نے کہا جو بھی جکر کسان اندولن کا کر رہا جو لوگ اس کو دکھا رہا ہے بول رہا ہے اپنے باتوں کو لکھ رہا ہے اس پہ آپ پابندی لگا دے جیے کھلے طور پر پہلی بار انتراشتیہ منچ پر سوسل میڈیا کو سنبھالے ہوئے ایکس نے یعنی پہلے کہ ٹویٹر نے کہا یہ ابھی بیتی کی آجادی کو ختم کرنے کی دشاہ میں بڑھتے ہوئے قدم ہے اور پورے دنیا کے بھیتر کھل کر کے یہ بات سامنے آ گئی کہ بھارت دیش کے بھیتر چناؤ دوہزار چوبیس کے لکھ سبا چناؤ قریب آ گیا بھارت میں چناؤ جیتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس دور میں خاص طور پر نیندر موڈی ستھا جس کو لے کر کے اس دیش کے کورپریٹ اس دیش کے میڈیا ہاؤسز اس دیش کے تمام سنستھائیں تمام بیوروکریٹس جس کا سب کچھ موڈی سرکار کے ساتھ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے اس کو کون کیسے گبانا چاہے گا تو ہر راستے کے اوپر پہرے داری لگا دی جائے ہر رازنیتک طور پر پولیٹیکل طور پر جو ڈیل ہونی تھی وہ فیل ہو گئی رازنیتک طور پر چھترکوں کی رازنیتک اپھان پہ ہوتی ہے اور دلی دروار کی دھرکانیں بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو ایک ایک کر کے آج اسی کے اوپر بات کیا جائے انہی باتوں کے جریعے جرہ سمجھنے کا پریاس کیا جائے کہ آخر کار وہ سام دام دنڈ وید کیا ہے کندر سرکار کی اس دور میں یہاں بھی سمجھا جائے کہ اس گڑھونڈن کے بیطر سیٹوں کے بٹوارہ لے کر کے کیا ہوتا ہے اور سماجی کا آرثی طور پر کس پرکار سے راہول گاندی اپنی چھبی کو بلکل الگ طریقے سے اس دور میں کیوں گڑھ رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں سب ہی باتوں کو سمجھنے کے لیے آج لگتا ہے کہ شروعات کانگریس پارٹی سے کرنی چاہیے جس کے بینک میں یا کہے ان کی دشا نردیش پہ انکم ٹیکس کے آفیچر نے وصول لیے دیکھئے جرہا آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ پولٹیکل پارٹیز انکم ٹیکس سے اگزیمٹیڈ ہوتی ہیں جہاں تک یہ انڈیوڈیوڈیوڈز کی بات ہے مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹس اور even فنانس منسٹر نے بھی ڈی بریفنگ کے دوران کہا کہ انکم ٹیکس تو دینا پڑے گا ہم بھی دیتے ہیں ہم سب لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں کھرگے جی بھی انکم ٹیکس دیتے ہیں راہل جی بھی انکم ٹیکس دیتے ہیں ہم سب انڈیوڈیوڈیوڈز انکم ٹیکس دیتے ہیں لیکن پولٹیکل پارٹی انکم ٹیکس نہیں دیتے ہیں اگر آپ کو کمپیر کرنا ہے تو بھارتی راشتری کانگرس کو بھاچپا سے کمپیر کریے دوسری نیشنل پارٹی سے کمپیر کریے کیا بھاچپا نے ہاتھ تک کے کبھی بھی انکم ٹیکس دیا کیا بھارچی جنتہ پارٹی کے اوپر کبھی بھی فینلائز کر کے کبھی بھی انکم ٹیکس لیا گیا ہم لوگوں کے پاس میں جو پیسہ آتا ہے یہ پیسہ ہماری دیش کے راجنیتی کے لیے ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے کے لیے وہ پیسہ خلچ کیا جاتا ہے یہ انکم اب کانگریس پارٹی کے لیے بلکل ایک نیاب کاروائی ہوتا ہے اس بھارت دیش کی پولٹیکل پارٹیوں کے لیے بھی ایک چوکانے والا سچ ہوتا ہے کیونکہ 65 کروڑ 88 لاکھ کے 84 چار سو قریب 74 روپے بینک خاتوں سے نائندر موڈی سرکار نے نکال لیا انکم ٹیکس کو سامنے رکھ کر کے جس کے بھیتر انڈیا کی یوت کانگریس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ قریب قریب 4 کروڑ 20 لاکھ 35 ہزار ہوتا ہے نسیو آئی کا پیسہ قریب قریب 1 کروڑ 43 لاکھ 99 ہزار ہوتا ہے اور آئل انڈیا کانگریس کمیٹی کا پیسہ قریب 6 کروڑ 25 لاکھ ہوتا ہے بینک کا بروڈا یونین بینک پنجاب نیشنل بینک اور ایس بی آئی بھارتی ایسٹیٹ بینک ان چار بینکوں کے بھیتر پیسہ جمع ہوتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں کہا جاتا ہے ہم آپ کے ہم آپ سے انکم ٹیکس کی وصولی کر رہے ہیں یہی سوال جب کانگریس پارٹی نے اٹھایا یہ کب سے لاغ ہو گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ٹیکس کب دیا ہے جواب سرکار کی اور سے نہیں آئی لیکن ایک جواب راحل گاندھی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے جری ایکس پہ دیا انہوں نے کہا دراصل اس دور میں کسان اگر ایم ایس پی مانگتا ہے تو اس کو گولی ماری جاتی ہے زوان آور نیوکتی مانگتا ہے تو اس کی بات سرکار سننے کو تیار نہیں ہوتی ہے پورو گورنر اگر سچ کہتا ہے تو گھر پر سی بی آئی بھیج دی جاتی ہے سب سے پرمکھ بپکشی ڈل کے ایکاؤنٹ کو فریز کر دیا جاتا ہے میڈیا ہاؤس ہو یا سوسل میڈیا ہو سچ کی آواز کو دبایا جاتا ہے اور سچ کی یہ آواز انتراشتیہ منچ پر بھارت کی راجنیتک سوالوں کو لے کر تب گونجی جب بھارت سرکار نے ایکس سے ہی کچھ ایکاؤنٹ کو بلوک کرنے کا عدیس دی دیا تھا اور ایکس نے سرکار کے اس عدیس کو یا کہتے ہوئے شویکار کر لیا کہ وہ اس سے سہمت نہیں ہے لیکن یہ بھارت سرکار کہہ رہی ہے تو ایکس نے کہا بھارت سرکار کے عدیسوں سے کچھ ایکس ایکاؤنٹ کو بلوک یا سسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن ہم اس بات سے سہمت نہیں ہیں لوگ کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے اور بقاعدہ ایکس کے گلوول ایفیر ٹیم نے ایک پوشٹ جاری کر دیا اور انتراشتی اسطر پر یہ معاملہ سامنے آ گیا کہ بھارت دیش کی رازمیتی کتنے اوبالت ہوتی ہے کتنی چرم پہ ہوتی ہے اس پوشٹ کے بھی تر یہ بولا جاتا ہے ہر چیز کی جانکاری بتائی جاتی ہے کہ بھارت سرکار نے کاریکاری عدیس جاری کیا جس کے بھی تر کچھ ایکس ایکاؤنٹ کھاتو پوشٹوں کے اوپر کاروائی کرنے کے بات کہی گئی ان سارے ایکاؤنٹ کے اوپر جروانہ اور جیل کی سجاد جیسی کاروائی کی بات بھی کہی گئی اور آدیشوں کے انوپالن کے بھی تر ہمیں ان باتوں اور خاتوں اور پوشٹوں کو کیبل بھارت میں ہی روکیں گے یعنی جو پوشٹ ہوگی انتراشتی اسطر پر لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن بھارت میں کوئی بیکتی نہیں دیکھ سکتا حالانکہ ان کاروائیوں سے ہم آشائمت ہیں اور اس بات کو مانتے کہ اب ابھی بیکتی کی سوطنت اجادی ان پدو تک بستاریت ہونی چاہیے ہمیں اپنے نیتیوں کے انسار پر بھابت اپوہوک کرتا ہوں کہ ان کاروائیوں کی شوچنا پردان کر دی ہے اور کانونی پرتیبندھوں کے کارن ہم کاریکاری آدیشوں کو پر بھابت کرنے میں اشمرت ہیں لیکن ہمارا مہنہ کی ٹرانسپرینسی یعنی پاردرشتہ کے لیے ان کو سارجنی کرنا اوشک ہے سرکار نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ بات سامنے آگی لیکن بات سامنے آگی یہ ایک الگ پرستیتی ہوتی ہے اگلی پرستیتی یہ ہوتی ہے اسی دور میں کہ جب پور رابجے پال نے جب کرپشن کے معاملوں کو لے کر کے ستیپال ملک سی بی آئی کے سامنے کہا تھا کہ انہوں نے گھوز دینے کی کوسس انہیں کی گئی تھی تو ایک ہی جھٹکے میں انہیں کے گھر کے بیتر جب خود اسپطال ستیپال کے بیتر ستیپال ملک بھرتی ہوتے ہیں اس دور میں ان کے گھر پر سی بی آئی کی چھاپے پر جاتے اور کہا جاتا ہے اس لیے چھاپے پر ہے کیونکہ جو کاروائی سی بی آئی کو کرنی چاہیے اس کے بیتر میں کیرو ہائیڈرو الیکٹرونک پرجیکٹ جو ہوتا ہے جو 6 جولائی دوہزار بائیس کو سولہ جگہوں پر جو چھاپے ماری ہوئی تھی اسی کی کری کے بیتر یہ کی گئی ہے اور یہ یہاں جاننا جروری ہو جاتی ہے کہ دوہزار انیس کے بیتر ایک نیجی فارم کو کیرو ہائیڈرو پاور پرجیکٹ کے تو ہجار دو سو کروڑ کا کانٹریکٹ دینے میں بھرسٹ اچار پایا گیا تھا اور اس کی سکایت اسی بیکتی نے کیا تھا جس کے گھر سی بی آئی آج پہنچ گئی تھی اب سوال اٹھتا ہے یہ الگ الگ راستے چاہے کانگریس پارٹی کو لے کر ہو چاہے سوسل میڈیا کے اوپر ہو چاہے چھاپے کو مارنے کو لے کر کے ہو تمام طرح کی کاروائی اس دور میں ہو رہی ہے لیکن اگلا سوال اٹھتا ہے کی کیا انڈیا الائنس انڈیا گٹھ بندن جن ایک سو پچھتر سیٹوں کے اوپر تالویل کے استطیق میں آ کر کے اب کھرا ہو گیا ہے تو کیا یہ راز نیتک طور پر بھارتی دینٹہ پارٹی کے لیے سنکٹ کال تو نہیں ہوتا ہے اب یہ سوال اس لیے مہتپورن ہوتا ہے کیونکہ پورا چناؤ چار سو پار کے نارے کے ساتھ بھارتی دینٹہ پارٹی آگے بٹ رہی ہے اور اسی دور کے بیتر اب اس کو یہ بات سمجھ میں آگیا کہ بھارت دیش میں نائریٹیو کیا بنایا جائے ڈیبلپمنٹ بکاس کا انتراشتی چھوی کا بیشو گرو کا یا ایودھیا رام مندر پران پرتشتہ کا بنایا جائے یا پھر اس بھارت دیش کے بیتر ایک موٹھی ریکھا جو ہے ہندو مسلم کو لے کر کے کھیچنے کی ضرورت ہے اس دور میں جس سے بوٹوں دور بکرن دیش میں ہو سکے دوہ جا چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کو لے کر پردھان منتری کوپوریٹیو سنستاؤں کو لے کر کے گجراتیں موجود ہوتے ہیں کل وہاں پہ جاہر طور پر جس مکاس کا جکر ہونا چاہیے ہو رہا تھا ہونا تھا کیا تھا تمام باتوں کا جکر بھارت دینٹہ پاٹی اپنے طور پر کر رہی ہے لیکن پردھان منتری نائن رہوڈی کس بات کا جکر وہاں پہ کر رہے تھے اس کو ایک بار سنیے اور دیکھئے نائن ریٹیو یہاں سے سیٹ ہوتا ہے ہماری یہ مندیر صرف دیوانہ ہے ایسا نہیں ہے صرف پوزہ پاٹ کرنے کی جگہ ہے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ہجاروں ورث پرانی سنسکریتی کے پرند پر آگے پرتیق ہے ہماری یہاں مندیر جان اور بجان کی کینڈر رہے دیس اور سمایت کو اکیان سے جان کی طرف لے جانے کے مانکم رہے چاہیر سی بات ہے جس سمیں پردھان منتری نینرمو دی مندیر اور دیوالے کا جکر کرتے ہیں گیان بگیان اور بھارت دیس کی سانسکریتک مہاتتہ کو بھارت دیس کی پرمپرہ اور گیان کو مندیروں کے جروں میں ڈھونڈ رہے تھے اسی سمیں سی بی آئی کے چھاپے پر رہتے ستیپال ملک کے گھر جس بیکتی کی گھر پڑا اس نے کس ماملوں کو کیسے اٹھایا تھا سی بی آئی نے دو ایفائر درج کیا ساٹھ کروڑ روپے کا کانٹریکٹ جاری کرنے میں کرپشن تھا دو ہزار سترہ اٹھارہ کے بھیتر جمہو کس میر کا جو ہے دیپارٹمنٹ ہوتا وہاں پہ بیمائی ہوزنا کا ٹھیکہ دینے کے لیے ایک انسورنس کمپنی سے گھوز کے طور پر پی پیسہ لیا گیا اور وہیں اگلا دو ہزار انیس کے بھیتر ایک نیجی فارم کو اس پرکار سے دو ہزار دو سو کروڑ کے کانٹریکٹ میں برہشتہ چار پایا گیا وہاں ان کو مل جائے اس کے لیے ستہ پال ملک نے سی بی آئی سے بتایا تھا کہ مجھے ایک بڑے ادیوگ پتی نے اور جو محبوبہ مفتی اور بھارتین تاپارٹی گٹوندن کی سرکار میں ایک منطری رہے بیکتی نے ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو کروڑ روپے کی رشوت گھوز دینے کی بات کہی اب سوال ہے ست چھاپے تو اس لیے پڑھ رہے تھے کہیں چناؤ کے اعلان کے بعد دیش میں اس پورے ڈاکومنٹس کو ستہ پال ملک سیاسی طور پر دیش کے سامنے نہیں لے کر کے آ جائے یا ایک پولٹیکل جرورت ہے ستہ کی کیونکہ اس کے خلاف کوئی دستاوید اس دور میں سامنے نہیں آنی چاہیے تو چھاپے پڑھنی چاہیے اور چھاپے پڑھ کر کے اس پورے ڈاکومنٹس کو سرکار کے واپس کھچانے میں ڈال دینا چاہیے لیکن سوال وہی اٹھتا ہے کہ کیا یہ تمام ڈیل اپنے اپنے طریقے سے انڈیا الائنس کے بھی تر بھی چل رہا ہے اتر پردیش کی اسی لوگ سبھا کی سیٹے بیہار کی چالیس لوگ سبھا کی سیٹے دلی کی ساتھ مہاراشت کے اٹھتالیس کل ایک سو پچھتر لوگ سبھا کی سیٹے اور اس پورے انڈیا گٹھ بندن کے بھی تر سیٹوں کا بٹوارہ کا مطلب کیول یہ نہیں ہوتی کہ پچھلی بار کی طرح کانگریس اچھت رکھے اس بار دونوں دونوں ساتھ ہیں دونوں کی جھولی کھالی ہوتی ہے کیونکہ اتر پردیش کے بھی تر سماجبادی پارٹی کے پاس کیول پانچ سانسد ہے کانگریس کے ایک ہی جیتے تھے بیہار کے بھی تر آٹھ جیٹی ایک بھی سانسد نہیں جیتے تھے کانگریس کا ایک جیتا تھا دلی کے بھی تر ساتوں سٹھ ہار گئے تھے آمادنی پارٹی اور کانگریس اور مہاراشت کے بھی تر میں شیب شینات جیتی تھی اٹھارہ سٹے کیوں کی بھارتے جنتہ پارٹی ساتھ میں کری تھی اس بار تو پارٹی بھی ٹوٹ گئی بھارتے جنتہ پارٹی بھی نہیں ہے اب کانگریس اور انسی پی ساتھ ہے جو کی اپنے طور پر خود شیب شینات کے رازنیتک پریسٹ بھومی کو اس دور میں بدل چکی ہے تو کیا ایسے میں کانگریس تین سیٹوں کے اوپر باقی چھترک ستائی سیٹوں کے اوپر کل ملا کر کے تیس سیٹ ایک سو پچھتر میں سے تین سیٹ انڈیا آلائنس کے پاس اس دور جس میں شیب شینا بھی ٹوٹ چکی ہے سوال یا نہیں اٹھتا کہ اسی دور میں جس پرچپسن اور نیریٹیب کو بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے سوال اس کے ایک قدم آگے کی اس رازنیتی کا ہوتا ہے جو پہلی بار دوہجار چوویس کے لوگ سوچناو کے مدین اجر اس بھارت دیش کی رازنیتی زمین بچے گی دھائے گی گیر نہیں بچے گی اس لوگتند کے آسرے جہاں پر رازنیتی طور پر شنگھرس ہوگا یا پھر نہیں ہوگا اسی چناؤتی کے آسرے یہ تمام ساری باتیں اسی دور میں پرکی سمجھی جا رہی ہے اور سائد ہی سیکھ لیے آپ خود دھیان سے دیکھیں گے تو بھارت دینتا پارٹی نے ایک الگ سا راگ چھیڑ دیا کوئی نہیں ہرا سکتا اور یہ سارے سوال آج رازناز سنگھ سے بھی کیا گیا تو اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کہا تیسری بار اڑے جناب چوتھی بار بھی جت جائیں گے دراصل یہ سرکار کی اپنی سوچ ہوتی ہے بھارت دینتا پارٹی کی اپنا نیریٹیو ہوتا ہے سوال تو یہ ہوتا ہے کہ آخر کار تیجسوی یادب بیہار میں ہو اتر پردیس میں اکلیسی یادب ہو ڈلی میں کجریبال ہو جھائرخنڈ میں ہیمند سوریند ہو یا اتر پھاکرے مہراشت میں ہو ایک ایسی قطار ہے کہ ان کے لئے دوہزار چوبیس کا لوگ سوال چناؤ سائد بھارت دینتا پارٹی کے لئے جس پرکار سے سامدام دنڈ بھی اپناتے ہوئے چناؤ جیتنے کا ہے سائد ان کے لئے بھی چناؤ مرنے مارنے والی استطیق کا ہے دوہزار چوبیس کا لوگ سوال چناؤ کیونکہ سیاسی طور پر انہیں اس کے بعد کھرے ہونے کی استطیق میں کوئی لے کر کے آئے گا نہیں اور یہ ایک آخری لرائی کے دشاہ میں بڑھتا ہوا قدم ہوگا کیونکہ اسی دور میں اگر راہل گاندی کی بھارت جرور نیا یاترہ کو بھی اگر سمجھے تو آپ دھیان دیجئے گا کہ کس پرکار سے اس بھارت دیس کی عام جنتا اور یہ وہاں کے اوپر سیدھی چوٹیا کہتے ہوئے کیا جا رہا تھا کہ ہمیں بھی پتا ہے اس دور میں ستہ کے بیتر کون ہے لیکن ستہ جس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اس کے بیتر آپ کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا بے روزگاری آپ کے ساتھ ہوگی مہنگائی سے آپ پرسان رہیں گے شرکوں کے اوپر گھومتے پھرتے ہاتھوں کے بیتر نارے لگا کر کے ہاتھوں میں جھنڈے پکر کر کے ناروں لگانے کے استطیقی سے آپ آگے نکل نہیں پائیں گے یہ ایک پولٹیکل طور پر ایک ایسی دیس میں لرائی ہے جس لرائی کو لے کر کے چھت رکھوں کے بیتر بھی یہی سارے سوال ہوتے ہیں کیا اس لرائی کو دوہجار چوبیس کے لوگ سوال چناؤں میں کیا ایک ایسی دیس میں سنگھر میں تبدیل دیس کو کر دیا جائے جہاں پہ دو سب ہتر کانکرہ بھارچنٹا پارٹی نہ چھپائے اور گٹھوندن انڈیا گٹھوندن کے آسرے اور پرسپسن اور نیریٹیو کے آسرے اگر بھارچنٹا پارٹی اپنے طور پر چار سا پار کا نہرہ لگا رہی ہے تو وہیں دوسری اور انڈیا آلائنس اور اس کے وہاں سارے نیتہ جو جانتے سمجھتے ہیں کھتر پردیس کے بیتر اب اکھلیس کے سامنے مشکل ہے وہ جانتے ہیں کہ بیہار میں تیجسوی کو بھی ایڈی خسا چکی ہے گاہے با گاہے کبھی بھی کسی بھی دین ان کے خلاب بھی کاروائی ہو سکتی ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ ادھر تھاکری کے پریوار کے آس پاس سکنجا کسا جا چکا ہے راہول گاندی کو بھی نیشنل ہیڈالڈ کیس میں بکسا نہیں گیا لیکن ان سب کے باوزود بھی کچھ نکلتا کیوں نہیں ہے اور یہی حالہ تو اربینت کیجریوال کو لے کر دلی میں کھراکی گئی کیونکہ کجریوال کو دلی میں جل میں ڈالے یا پھر نہ ڈالے پولیٹیکل طور پر قد بڑھ جائے گا یا نہیں بڑھے گا اسی سب باتوں کے بیچر بھارت دیس کی رازنیتی تمام سمندھوں اور ڈیل کو لگاتار اپنائے ہوئے تھی لیکن اب وہ سارا دھارہ فیل ہو گیا اور اس پوری فیل ہوتی دھارہ کے بیچ راہول گاندی کی اس بھارت جروہ نیا یاترہ میں قریب 25 تاریخ کو اخلے سیاد سامر تب کیا ہوگا اور تب جا کر کے یہ بے خوفی کی پوری پرستیتی کہیں اور تیکھید نہیں ہو جائے کیونکہ دو دو تین دن پہلے دکھائی پر اتر پردیش کے بیٹر اس کا ایک چھوٹا سا ہے کلپ جو راہول گاندی کہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے رام مندل کھلتا ہے رام مندل میں آپ کو نرین نے مولی کیا دا آپ کو آنبانی کیا دا آپ کو آنبانی کیا دا آپ کو ہندوستان کے سب سے عرب پتی رکھیں گے آپ کو ایک پچھڑا نہیں کیا دا آپ کو ایک زنگ نہیں کیا دا آپ کو ایک آدی ماشی نہیں کیا دا کیوں نہیں یہ وہ آپ کی جگہ نہیں ہے بھائی کے لئے آپ کی جگہ سروں کو پہ بھیگ ماننے کی ہے آپ کا کام ہندوستان میں سرک پہ جا کر ایسے پوچھنے دکھانے کا ہے اور ان کا کام ان کا کچھ نہیں رہا ہیا ان کا کام یہ راحل گاندی کی بدلتی ہوئی کیول تصویر بھر نہیں ہے بلکہ بھارت دیش کی رازنیتی میں یوباؤں کے سامنے کتنا برا اندھیرہ چھایا ہے اور یوبا کتنی بری سنکھیا میں بوٹر کے طور پر بھارت دیش میں موجود ہے اگر الیکشن کمیشن کی فائلوں کو ہی اگر ڈھونڈ لیجئے اور اسی دور میں الیکشن کمیشن الگ الگ راجو کے بطر جو یوباؤں ووٹروں کی جانکاری راجو کے بطر گھوم گھوم کر کے دے رہا ہے اس کے بطر بیہار کے بطر قریب شوا کروڑ یوبا جو 20 سے 29 سال کے بیچ ہوتے ہیں ان کی سنکھیا ہوتی ہے اتر پردیس کے بطر قریقہ یا 3 کروڑ سے زیادہ کی ہوتی ہے اور اتر پردیس کا سچ تو اس دور میں یہ بھی ہے کہ دو کروڑ وہاں پر اگر رجسٹرڈ بے روزگار ہوتے ہیں جن کی عمر ہوتی ہے قریب 30 سال کے ادھک پار جانے کی ستھی میں ان سارے بوٹروں کو اکتر کر دیجئے گا تو اس دیس میں اگر سب ہی یوبا جاگروپ ہو گیا جس کو روزگار چاہیے کالیج میں پڑھائی نہیں رہیے کام نہیں مل رہیے کام چاہیے ان تمام پرستیتوں کے بہتر پیس بردی ہو گئی اگر تمام پرستیتوں کے ساتھ اگر اس دیس کے یوبا ایک جوٹ ہو کر کے اگر جوٹ گیا جب وہ دیکھتا ہے پرکچہ میں جاتا تو پیپر لکھ ہوتی ہے اور پیپر لکھ ایک اپنا رازنیتک بشنج اس دیس کے بہتر چلتا ہے تو سیاسی طور پر پر پولٹیکل طور پر اس بہتر بہتر اکھلیس یادب کے پاس ہنر ہے عمر ہے کیجریبال کے پاس عمر ہے رہول گاندی کے پاس عمر ہے دو تھاکرے کے پاس بھی عمر کے حساب سے یا سنگھرز کرنے کی پرستیتی میں ہے ہمن سورین کے پاس بھی ایک اپنی عمر ہے تو سیاسی طور پر عمر اگر اس دور میں مہینے رکھتے تھے ان کے پاس آنے والے سمیں میں سنگھرز کو اور تکھا کر کے آنے والے سمیں کے بھیتر رازنیتی کو اپنی رازنیتی جمین میں بدلنے کی سوچ اور سمیں دونوں ہیں سوال کیول اتنا ہوتا ہے کہ جو ستہ کی ڈیل ہوتی ہے ستہ کی جو ڈیل ہے اس کو ماننے کے بعد تتکال رہا تو مل سکتے تھی لیکن آنے والے سمیں میں رازنیتی جمین کیسے بچتی ساید یہ برا سوال ہر کسی کے من میں تھا اور اسے ڈرا رہا تھا اسی ڈر کے بھیتر جیت حاصل کرتے ہوئے پہلی بار ستہ کے خلاف یا پھر کہہ ستہ کی بیشاعت کے بیرود میں جو سہ دینی کی پرستی نیتاؤں نے جو انڈیا الائنس کے ساتھ تھے انہوں نے جو کرنی شروع کر دی اپنی تال مل کے ساتھ اس کے میدر سچ میں ڈلی کی درکہ نے بڑھا دی اور سیاسی طور پر پولیٹیکل طور پر کچھ سوالیں اب سامنے ہوتا ہے پہلا سوال ہوتا ہے کہ اگلے دو تین ہفتوں کے بھیتر بھارت دیش میں چناؤ آئیوی نوٹیفکیشن جاری کرے گی اس سے پہلے پورو راججیپال کے گھر پہ چھاپا پڑا کانگریس کے 65 کروڑ 88 لاکھ کچھ آجار آئی ٹی کے جریئے سرکاری خزانے میں چلا گیا اب دیش میں کیا ہوگا اور ان راججوں کے بھیتر جہاں پر بیجنس مین ہیں جو سیاسی طور پر فنڈنگ کرنے کی پرسٹیٹی میں ہیں ان کے کھلاپ گول وندی ہوگی یا ان کو گھیرے میں لے کر کے راز نیتک کروائی کی کی جائے گی اس کے آگے کی بات تو کیا سیدھے سیدھے طور پر یہ بات سمجھا جا سکتا ہے جب ساتمہ نوٹس کیجریوال کو اربیند کیجریوال کو مل چکا ہے تو راستہ اب جیل کی دیشا کے طرف بڑھتا ہے یہاں پہ ایک سوال اور بہت کافی محتفون ہوتا ہے اربیند کیجریوال کو جیل میں جانے کے بعد ایسا کہا جاتا ہے کہ نیتہ براہ ہو جاتا ہے کہ بھارت دیس کی رازمتی ایک قسم صدی میں ایسا سمبونے ہیں جیل میں جانے کے بعد نیتہوں کو جانتہ بھول جاتی ہے اس دور میں یہ بھی دیکھا گیا ستہ اسی مجاج کے ساتھ ہے کہ جیل میں ڈالنے کے بعد نیتہ کو جانتہ یاد رکھے گی نہیں کیونکہ اس دور میں رازمتک پارٹی کیبل ایک ہی بیکتی کے آس پاس آ کر کے گھمر رہی ہے تو دوسری لائن کا کوئی نیتہ بچتا ہی نہیں ہے تو پہلی لائن ہی اگر گائب ہو جائے گی تو وہیں پہ دوسری لائن اس دور میں کچھ نہیں کر پائی گی تو کیا اس دیسہ میں کوئی اگلا قدم اٹھے گا اور اگلی کاربائی جو پولیٹیکل طور پر دیس میں نظر آتی ہے اس میں سام دام ڈنڈ وید بھی الیکشن کمیشن کی شکریت آپ کو سامنے دیکھنے کوئی مل سکتی ہے ان پولیٹیکل پارٹیوں کو لے کر کے جو پولیٹیکل پارٹی انڈیا الائنس کے ساتھ ہیں اسارہ ستہ کا ہوگا رازنیتی کا ہوگا اور شرکار کا ہوگا اور اس کے بعد ان تینوں راستوں کے اوپر آنے والے سمیں پہ آپ کو کاربائی دکھائی دینے لگے گا لیکن انت میں ایک بات اور کہہ دیجئے جو ڈیل ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے نیتاؤں نے طاقت دکھا دی